موسیقی 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 ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں ہم لوگ خوشنگ آباد اس کی کوئی وجہ تلاشی کہ اس کو کیسے کاؤنٹر دیا جا سکتا ہے خوشنگ آباد علاقے کو کاؤنگریس اس مر کاؤنگریس کو مجبوط کر کے کیا جا سکتا ہے وہاں کاؤنگریس بہت کمجور ہے ہمارے پاس جب ہم چناؤں میں آئے تھے دوہزار چودہ میں تو عدی پرتاب سنگ جی ویدہ سانسد ہوا کرتے تھے خوشنگ آباد چلے گئے کاؤنگریس چھوڑ گئے کاؤنگریس چھوڑ گئے تو ان کے ساتھ قریب پانچ بلوک ادھیاک ایک جلہ کاؤنگریس کمیٹی کے ادھیاک چلے گئے تھے جب ہم چناؤں میں آئے تھے تب ہمارے پاس کوئی پدادکاری نہیں تھے اس کے باوجود بھی پورے پولنگ بوتھوں کے اوپر ہمارے پولنگ ایجنٹ کھڑے ہو گئے تھے کیمپیننگ ہو گئی تھی پوری بیوستہ ہو گئی تھی تو اس کا مطلب نیچے لوگ ہیں پر جاگرک کرنا ہے ان کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے جو سنگھن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو مجبوطی کے ساتھ ایک ہونا چاہیے بیوستہ ہونا چاہیے وہ بیوستہ ہوسنگواز جلیم کمجور جب پولٹیکل ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کے پاس کائیڈر ہے کائیڈر بیس سنگھن ہے ان کا گراس روٹ تو ان کے برکر بہت ہیں بڑی سنگیہ میں کانگریس معامات کھا جاتی ہے ایسا کچھ جگہ دیکھنے ملتا ہے جہاں پر ہمارے پاس بہت لمبی سماعے سے جو بدان سوا سیٹ نہیں ہے یا سکچھم نیتہ نہیں ہے تو ان جلوں میں تو یہ استطیاں آپ نے آپ نے پارٹی ڈیبل پر پارٹی پورم پر یہ بات پارٹی ادیش کو اور باقی نیتہوں کو بتائی ہوگی اب جا کے پچھلے بدان سوا چناؤں کے پہلے سے کانگریس نے سنگھن پر بہت دھیان دیا ہے بلاک کے بعد منڈلم بنائے ہیں منڈلم کے بعد سیکٹر بنائے ہیں اور اب جا کے پیج پر بھاری اور ایک بوت پر دس لوگوں تک کی بات کانگریس کر رہی ہے اور کام بھی کر رہی اس کے اوپر مجھے مجھے لگتا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کمالنات جی کے ادیش بننے کے بعد ہاں اس میں شروع ہو گیا تھا منڈلم کا گھٹن شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے یادو جی کی سمیسے اور کمالنات جی کے آنے کے بعد اس میں طاقت ملی ہے طاقت ملنے سے سنگٹھنوں میں مجبوطی آئی ہے اور انہوں نے اس کا فیڈبیک لینا شروع کیا جہاں کم جو رہے وہاں لوگوں کو لگایا تو اس سے سنگٹھن میں مجبوطی تو آئی ہے آپ کی اچھا کیا ہے لوگ سبا یا ویدھان سبا پارٹی جو تیہ کرے گی چونکہ اتنا لمبا سمیہ ہو گیا کام کرتے کہ اب اچھا جو وہ آدیش کریں گے چوناؤ لڑائیں گے تو لڑائیں گے اور پہلے اس طرح کی باتیں کانگرس میں نہیں ہوتی تھی آپس میں جھگڑے ہوتے تھے ٹکٹ کے لیے لیکن اب بی جی پی والا اسٹائل کانگرس میں دیکھنے لگایا کہ جو پارٹی ہے وہ سربو پری ہے اس کے بعد پارٹی کے آدیش کا سب پارن کریں گے دیون جی آپ کے علاقے میں بیروجگاری کی کیا استطیق ہے کسانوں کی کیا استطیق ہے جو سرکار ہے وہ تو بڑے بڑے دعوے اور وادے کرتی ہے منوحن سنگھ جی کی سرکار جانے کے بعد چونکہ ہمارا جو جلا ہے وہ کرسی آدھارت جلا ہے وہاں پر ادیوگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ان کی سرکار جانے کے بعد کسان کی بڑی درگتی ہوئی ہے چونکہ چنے کے جو ریٹ ہم کو ملتے تھے چونکہ ہمارا جلا سروہ دیکھ چنہ کی پیداوار کرتا ہے آج وہ ریٹ سمٹ کے پانچ ہزار کے اندر ہم لوگ ریٹ لے پاتے ہیں اور منوحن جی کی سرکار تھی تو ساڑھے سات کے آس پاس تو کامن سب لوگوں کو مل جاتا تھا اور یہ ریٹ کبھی کبھی کھچ کے آٹھ کے اوپر بھی چلا جاتا تھا تو آمدنی کسانگی کم ہوئی ہے کسانگی پروگریس کے اوپر بہت فرق آیا ہے کسان بہت پٹا ہے تو لوگ دکھی تو ہیں ان لوگوں سے چونکہ یہ جو چاہے سرکار آپ کے شیوراج جی کی ہو چاہے کینڈر بیٹھی ندین موڈی جی کی سرکار ہو اس نے کسان کا کوئی بھلا نہیں کیا اور پانچ سال میں لوگ دھو نہیں آئے ہو جائے گی کسانوں کی کیسے لاب کا دھندہ ان نے بنایا ہے مگر کرسی کو نہیں بنایا ہے کرسی آدھارت جو چیزیں ہیں جیسے کھاد کے ریٹ بڑھ گئے کیٹنا سک کے ریٹ بڑھ گئے کرسی انتروں کے ریٹ بڑھ گئے ڈیجل کے ریٹ بڑھ گئے بجلی کے ریٹ بڑھ گئے تو ان نے کرسی میں جو چیزیں لگنے والی ہیں اس کو ضرور لاب کا دھندہ بنا دیا ہے مگر کسان کیلئے لاب کا دھندہ نہیں مل پایا مگر کسان کو کچھ نہیں ملتا ایک بہت چرچہ ہوتی ہے کھاد کی ہر سال کمی ہو جاتی ہے تو کیا سرکار آخلا نہیں کر پاتی کہ کتنا کھاد چاہیے یا کھاد آنے پاتا یا جو بلیک مارکٹنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ حاوی رہتے ہیں پورے سسٹم پر کیا بجے رہتے ہیں آپ نے اس بار کا نجارہ دیکھا حمد پردیس کا جسم سربادک ساغر نرسنگ پور منصور نیمچ اور کچھ جلے اور ہیں جہاں پر کشانوں نے لیسن کا اتفادن کیا تھا تو لیسن کی درگتی کیا ہوئی کسان کی لاغت تک نہیں نکلی دو روپے سے لے کر پانچ روپے کلو تک بیچنے کے لیے کسان مجبور ہے پر آج آپ مارکٹ میں جائیں گے تو بیس سے ساٹھ روپے تک کلو کا لیسن آپ کو مل جائے گا مگر کسان کتنے کا بیچ بارہ ہے دو روپے سے کسانوں نے ویڈیو آئے تھے ہمارے درشکوں نے دیکھے کسانوں نے ندیوں میں میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ سرکار سرکار تو اندھی ہے سرکار کو آنا باری کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے مدی پردیس کے اندر کتنی جمین کے اوپر کھیتی ہو رہی ہے اور کتنا گہوں آئے گا کتنا چنا آئے گا کتنی ان چیزیں آئیں گے اس کو جانکاری نہیں ہوتی اگر ان کو جانکاری ہوتی اور کسان کے ہتیس ہی ہوتے سرکار کو پتہ لگنے کے بعد بھی ان لوگوں نے کسان کا لیسو نہیں خرید پائے یہ گہوں کی جو خرید ہوتی ہے اس سمیں جب لائن لگتی ہے ان کو سویدائیں نہیں دے پاتے جبکہ ہر سال آپ کو خرید ہی کرنا پڑتی ہے کسان رات رات بھر ٹیکٹر لگا کے وہاں کھڑا رہتا ہے اس کے بعد اس کی تلائی ہوتی ہے اور پیمنٹ کی کیا استطیاں ہوتی ہیں سب لوگ اس سے باقی ہے اور پھر وہاں جا کے کسان کے ساتھ جو بیوہار ہوتا ہے وہ بڑا درباہ کو پونڈ ہوتا ہے کسی سے چھننا لگواتے ہیں چھننے کے نام پر پیسے لے لیتے ہیں اس کو کل ملا کے پرتاڑت کرنے کے علاوہ دونوں سرکاروں نے کسان کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا تو اس کو کسانوں کی سماسیاں کو لے کہ فانگریس نے کبھی بڑا ہندولن کیوں نہیں کیا ہر بار کرتی ہے ہر بلاک لیویل پر ہندولن ہوئی جلی لیویل پر ہوئے گیاپن دیئے گا پر سننے والا نہیں ہے کوئی چونکہ جو پچھلا پریبرتن مدی پردیس میں اگر آیا ہے دوہزار اٹھار آرہ کا تو اس کے مک بھوم کا کسان کی رہی ہے تو کسان ہی مدی پردیس میں پریبرتن لے کے آیا تھا اور اس بار پھر کسان مدی پردیس میں پریبرتن لے کے آئے گا کیا لگ رہا ہے دوہزار تیس کا سناریو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اشتری بنے گی چینج ہے پورا کا پورا چینج ہے دیکھنا آپ پچاس سیٹ کے آس پاس بھارتی جنتہ بائٹے رہے جائے گی آپ دیکھنا لوگ دکھی ہیں کسان سروادک دکھی ہے کوئی بھی چیچ کا نئے ریٹ دے پا رہا ہے نہ اس کو کوئی سویدہ دے پا رہا ہے اور جو آپ خاد کی بات کر رہے تھے آپ یوریا کی جو بات کر رہے تھے آپ ڈی اے پی کی جو بات کر رہے تھے ان کو سب جانکاری ہوتی ہے سمائے پر اپلبد نہیں کرا پاتے پتہ نہیں ان کا کونسا سوک ہے اور بلیک مارکیٹنگ مدی پردیس کے اندر بہت ہوتی ہے جس کے اندر ستہ میں بیٹھے لوگ بیعپاری اور پرساسنے کا دکاری سب انبال ہوتی ہیں یہ مانا جائے کہ شیورا سنگھ جی یا نرین موڈی جی یا پوری سرکاریں کہتی ہوں کہ کھیٹی گلاب کا دھندہ بنا رہے ہیں کسانوں کے حسنے کام کر رہے ہیں لیکن ہاں بھی بچولیہ ہیں بچولیہ کس کے سہ پر ہاں بھی ہے ان کے اوپر ادھیکاری تو ہوتے ہیں آپ دکانوں کی جانچ کرتے ہیں کس کے پاس دشٹاک کتنا ہے اور کتنے میں وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے آپ کبھی کسان بن کے گیا بیعپاری کو پاس خریدنے کے لیے آپ نے اس کو پکڑا کیونکہ آپ کے پاس سیدھے پیسے پہنچ رہے ہیں نیچے سے اوپر تک بھرشتہ چار بھی آپ تھو اس سسٹم کے اندر ہمارے یہاں پر نرسنگ پور جلے میں سربادے گنہ ہوتا ہے گنے کا آفیس اگر آپ دیکھیں گے اگریکلچر ڈپورٹمنٹ نے گنے کے لیے گنہ کسانوں کے لیے ایک آفیس بنایا اس میں ایک پتہ نہیں ان کا کونسی پد ہے وہ ادھیکاری کا کہ کرمچاری کے بیٹھتے ہیں جن کو کوئی نولیج نہیں ہوتا جبکہ بیوستہ اے ہونی چاہیے کہ ہر پندرہ دن میں گنے کو ٹیسٹ کرانا چاہیے آپ کو کہ اس کی سگر پرسنٹیج کیا آ رہی ہے اس کے حساب سے اس کے ریٹن ادھارت ہونا چاہیے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا کسان کو گنے کے نام پر کوئی سہولیت نہیں ہوتی مل مالک لوٹنے پڑے ہوئے ہیں لوٹتے رہتے ہیں اور کسان کی مجبوری ہوتی ہے اس سمائے تو چونکہ فسل آئی کھڑی ہے اس کو کاٹنا بھی ہے کھیت کھالی بھی کرنا ہے دوسری فسل بھی سمائے کے اوپر لگانا ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ان کے پیر پکڑے کھڑا رہتا ہے پرسنٹ کہیں نجر نہیں آتا ایک آرہو پر اس میں اور لگایا جاتا ہے کہ کمالناج جی کی سرکارتی انہوں نے کرج معافی کا وعدہ کیا تھا کسانوں کو کسان ڈیفالٹر ہو گئے کسان ڈیفالٹر ہوئے ہیں اور کسان بہت کمجور ہے یہ بات صد ہے پر کمالناج جی نے پریاشتو کیا آپ کیوں نہیں کر دیتے کوئی آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے اور اس کی یوجنہ اچھی ہے اور کسی بہت بڑے طبقے کو اگر اس کا لاب ملنا ہے تو وہ بھی تو آپ کی لوگ ہیں آپ کی راج کی لوگ ہیں آپ کر دیجی معاف آپ کے کسی نے ہاتھ پکڑے گا کانگریس پارٹی کے نیتاؤں انہوں نے آپ کو ہاتھ پکڑے گی رکھیں کہ آپ کسانوں کا کرجہ معاف نہ کرو آپ کسانوں کا حیت نہ کرو آپ کسانوں کی چندہ نہ کریں آپ کسانوں کی مدد نہ کریں آپ کریے نا کون منہ کر رہا ہے انہوں نے پریاش کیا اور لگ بھگ انہوں نے جو بھی کاریکرم بنایا تھا تو لوگوں کو مدد بھی ہوئی اگر پانچ سال ان کی سرکار رہ جاتی تو کسانوں کا کرجہ معاف ہوتا دیوین سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر کمنہ جی کی سرکار پانچ سال چلتی تو یقیناً کسانوں کو لاہب ہوتا دیوین جی سے رائنیتی کسان بیروجگاری تمام مسئلوں پر ہم چرچہ کے اس دور کو جاری رکھیں گے فلا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اچھا مستی اور مجھ سے کون کہتا ہے پانیر سیدھا سادھا ہوتا ہے یہ نہ تو سیدھا ہے نہ سادھا چٹ پٹا ہے نیا ملک ماجک ہیل دی کیو بائٹس سپائس انفیوز پانیر کھاؤ کبھی بھی کئی بھی ملک ماجک ہیل دی کیو بائٹس پانیر پہ اب مستی چڑ گئی بری کیو بائد آپ کا سواغت ہے میرے ساتھ کونگریس کے ورش تندیتا دیوین سنگھ پٹیل جی ہیں دیوین جی آپ بڑے گودڈو بھائیہ نام سے آپ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں اس کی کیا بجا رہی ہے وہ گھر کا نام ہے لوگ پریم سے اس نے اسے گودڈو بولتے ہیں اور آپ جب 88-89 میں جب یود کونگریس میں آئے تھے تب سے یہ نام آپ کے ساتھ بچپن سے ہی ہے یہ نام اور 88 میں میں وہ کونگریس کا بلاکت دیکھش بن جا تھا جلائے وہ کونگریس کا بنا تو جلائے کے لوگ پیار سے گودڈو بولتے ہیں میرے لیے تو آج بھی اس نام میں اتنا پریم جڑا ہو ہوتا ہے کہ عمر کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ نام ایسے ہیں ببلو گودڈو پپو یہ بڑے پاریوارک سے لگتے ہیں اور دوسرا جو ہماری کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی گھل مل جانے میں یہ نام بہت ساہیک ہوتے ہیں ان کے من کا مرم جاننے کے لیے لوگوں کو پہچاننے کے لیے اور دوسرا اس میں کوئی اسٹیٹر سیمبول نہیں ہوتا ہے آپ بہت آرام سے کسی کے بھی چھوٹے بڑے کے ساتھ اور بیٹھ سکتے ہیں کہ یہ نام کی طاقت بھی ہوتی ہے تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ پریم کرتے ہیں تو وہ گھڑو بولتے ہیں دیون بھائی آپ نے کانگریس میں جب رائع نیتی شروع کی تب اتنی مارہ ہماری رائع نیتی میں نہیں ہوا کرتی تھی موقع ملتا تھا لوگ آگے بڑھتے تھے آپ پہلے کریلی میں بلوک میں ہے یوت کانگریس کے ادھیکش رہے پھر آپ جلاد ادھیکش منے اس کا یوت کانگریس کے پردیش اپاد ادھیکش بھی آپ رہے آپ پچھلا بھرک کے بھی ادھیکش رہے شاید اور لمبا سمیں آپ نے گجارا اور کیا وجہ رہی کہ جب آپ کا لوگ سبقہ چنا ہوئے تو کہاں چوک ہو گئی آپ سے اس سمیں نارید موڈی جی کی لہر تھی اور پریورتن کا دور چل رہا تھا دیش کے اندر جو دوہجار چودہ کا جو چناو تھا اس میں چوک نہیں ہوئی اگر پائٹی ہم کو تھوڑا پہلے خبر کر دیتی چونکہ ہمارے پاس صرف اٹھارہ انیس دن ملے ہمارے لئے ٹکٹ انانس ہونے کے بعد اور جتنا بن پڑا اتنا کیا اور پچھلے چناؤں سے ہم بہت اچھی استیتی میں تھے انیس سے ہمارا چودہ کو چناؤں بہت اچھا تھا اسی چھتر نے انیس کے چناؤں میں تین بدھائک رہتے کانگریس کے سرکار رہتے مدی پردیس میں سربادک متوں سے ہاری ہے حسنگ آباد سانسی چھتر ایک نمبر پر آئی اور جب ہم لڑے تھے تو وہ چھٹویں یا ساتویں نمبر پر تھی تو اتنا تھوڑا سا اگر آسر پہلے مل جاتا یا ایسا خبر ہوتی کہ لوگ سبہ لڑنا ہے تو نجارہ الگ ہوتا اچھا اسے میں آپ کل رہول گاندی جی کی یاترہ میں شامل ہوئے خوب بھیڑ ہے نجارے آپ نے دیکھی ہوں گے وہاں سے کیا لگتا یہ جو بھارہ جوڑو یاترہ ہے یہ کیا کچھ پولٹیکل پریورتن لا پائے گی سو بھاوک لائے گی چونکہ برطمان میں جو دیش کا حالات ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے رہول جی اگر آج نکلے ہیں تو اس یاترہ کو ہم دوہجار چوبیس سے نہ لیں کیونکہ پچھلے دوہجار چودہ سے لے کر آج جب بائیس میں ہم بیٹھے ہیں جو کچھ بھی کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اگر اچھا کیا ہے تو وہ لوگ دیکھیں چونکہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے اندر جس طریقے سے بیروزگاری بڑھی ہے اور جتنے بھی ساس کی پرتشتان ہوتے تھے جن کے مادہم سے لوگوں کو روجگار دیا جاتا تھا آپ کے ہاں کی اگر آپ بھیل لے لیں آپ کا ریل بھی لے لیں آپ کا آدھا لائی سی بھی ان نے لگ بھگ ختم کر دیا جتنے بھی بڑے بڑے سنستان ہیں جس طریقے سے بیچے جا رہے ہیں جن میں لاکھوں لوگ ٹیلے قوم لے لیں اس کو برباد کر دیا تو بیروزگاری کی جو دسہ جو دیس کے اندر بگڑی ہے اس کا پورا کا پورا سرے برتمن سرکار کی نیتیوں کو جاتا ہے تو آج کا جو دور ہے یہ لوگوں کو دھیرج بندھانے کا ہے نہ کی بوٹ مانگنے کا ہے تو آج راہل جی اگر دیس کے اندر نکلے ہیں تو لوگوں کو دھیرج بندھانے نکلے ہیں لوگوں کو ایک آسا کا کیندر بن کے نکلے ہیں کہ آپ سمائے آئے گا پریبرتن ہوگا جس دور سے آپ گجر رہے ہو یہ دور نہیں رہے گا یہ بھروسہ دینے کے لیے نکلے ہیں لوگوں کو ان کا ادیس کو دوہزار چوبیس میں کانگریس کی سرکار بنے یہ نہیں ہے کانگریس پارٹی کا ادیس ہو سکتا ہے راہل جی کا نہیں ہو سکتا راہل جی تو چاہتے ہیں کہ اس دیس کی بیوستہ بنی رہے لوگ سکی رہے لوگ آنند میں رہے ہمارا دیس ترقی کرتا رہے کانگریس سرکار پچھلے ایک دو تین چار سالوں میں دیکھیں تو ڈیمیج ہونا شروع ہوئی جگہ جگہ سے لوگ چھوڑ کے بھارتی جنتہ پارٹی میں رہے انیس میں مدر پردیس میں تمام سارے ودایق کمالا جی کا ساتھ چھوڑ کے منتری جوترز سندیا جی کے ساتھ بی جی پی میں چلے گئے سرکار گرابی تو ایسے کئی جگہ نظارے دیکھنے کو مرے ہیں لگاتا تو کہیں کچھ کمی پیشی لگتی ہے کانگریس میں چینو ہم کو جو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا غلط چینو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط آدمی جڑ گیا ہے اور آپ اس کو پہچاننے میں اگر آپ سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ پارٹی کو بھی نقصان کرے گا اور جس چھتر کا پرتیت کرے گا اس چھتر کا بھی نقصان کرے گا اور وہ استثیتیاں عموماً دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بھی ہے کانگریس کے ساتھ بھی ہے اگر آج راجنیتک دلوں کو سب سے پہلے ان لوگوں پر بچار کرنا چاہیے اب جب اگر ہم اس چاہل ہیں کہ ہم کو جیتنے ہی والا چاہیے ہم کو سرکار بنانی ہی ہے تو اس میں ہم سے چین کرنے میں غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے ہاں کانگریس کے سانسر تھے چناؤ کا موسم آیا سانسر دے بی جی پی میں چلے گئے یہ بلکل غلط چین تھا آپ نے بیقتی کا چین غلط کیا تھا ایسا ہی بھنڈ میں ہویا تھا کہ کانگریس نے ٹکٹ دیا وہ بی جی پی میں آگئے تو جو بیقتی اپنے سوارت کے لیے پت پر بنے رہنے کے لیے اگر دل بدلتا ہے تو یہ تو سوابہ بے ایک سوارت نظر آتا ہے اور پیسے لے کر راجنیتی میں اگر کوئی بیقتی پارٹی بدلتا ہے تو آپ بتائیے بھارت کی راجنیتے کے استطیقیں کس دسام جا رہی ہیں اس پر تو راجنیتے کے دل ہی بچار کریں گے تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ جن لوگوں نے ان کو ٹکٹ دی ہے ان کا چین غلط تھے اور ایسے چین نہیں ہونا چاہیے ابھی جس طرح مدد بردیش کی ہم بات کریں مدد بردیش میں جس طرح سے کمنلہ جی کام کر رہے ہیں آپ سارے لوگ اپنے اپنی اس طرح پر جوٹے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ دوہزار تیریس میں جو پرنام ہیں وہ کانگرس کے فیور میں ہوں گے کانگرس کے حدق میں پرنام آئیں گے تو ابھی سے کوئی خاکہ تیار کیا گیا ہے کہ گلت لوگوں کو ٹکٹ نہ دے دیا جائے کہ بعد میں جیتے ہیں اور پھر بی جی بی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کمنلہ جی عمر کے جس دور میں ہیں دیس کے ورشت اور پریپک نیتاؤں میں ہیں اور انہوں نے چونکہ دوہزار اٹھارہ کا چناؤ بہت اچھے سے لڑا تھا اور مدد بردیش کے اندر وہ پریورتن لے کے آئے تھے تو ان کا جو انبھاؤ ہے اس انبھاؤ کا لاب ملے گا اور اشبار ہم کو لگتا ہے کمنلہ جی جو ٹیم لے کر مدد بردیش میں آئیں گے یہ کوئی پانچ سال کے لیے نہیں ہوگی یہ آنے والے کئی برسوں کے لیے سسکت کانگریس کی ٹیم مدد بردیش میں اُبھر کے آئے گی اور لمبا سمائے چلے گی اور مدد بردیش کے لیے ہم لوگ دسہ دیں گے اور آنگے بڑھانے کا کام کریں گے اور ان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ چین کریں گے وہ چین بہت اچھا ہوگا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مشن دوہزار تیئی سے جس میں جوہ ویروشگار اور کسان اہم بھومی کا نبائیں گے سو پردیشا مدد بردیش کی بہت بری استطیق ہے ہمارا جلا جس میں ایسیا مہدیب کی سب سے فرٹائے سویل اوبجاؤ مٹی کے نام سے ایک ایریہ جانا جاتا ہے اور سمپن نے جلا ہے کرسی کے معاملے میں پر پچھلی بار دوہجار اٹھارہ کا جب چناؤ چل رہا تھا تو میں نے پورے نرسنگ پو جلے کے تین بدھان سوا چھتروں پر کام کیا تھا تو اس نے بیروشگاروں کا ایک ڈاٹا نکلوایا تھا ایک فارم جاری کیا تھا کہ جو لوگ باہر ہیں کتنے پڑھے ہیں کس گھر میں کیا استطیق ہے ہمارے نرسنگ پو جیسے چھوٹے جلے چار بدھان سوا چھتر کے جلہ ہے اس سے قریب پچاس ہزار لوگ نرسنگ پو جلے سے واہر جا کے گجرات میں کوئی الگ اسٹیٹ میں کام کر رہے تھے فیکٹریوں کے اندر تو ہم اس آکڑے کو دیکھ کر اندر سے کپ گئے تھے ہمیں کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کیونکہ ہم لوگوں کی جو پریشت بھومی ہے تو ہم لوگوں کے ہاں کام کرنے کے لیے جو مجدور آتا ہے وہ شیونی سے آتا ہے وہ چھنڈوڑا سے آتا ہے وہ منڈلا سے آتا ہے جو کھیتی میں ہم لوگوں کو سہیوگ کرتا ہے چاہے کٹنی ہو آپ کی چاہے بونی ہو چاہے آپ کا گنہ کی پرائی ہو تو ہم لوگوں نے بچپن سے وہ دیکھا تھا یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے مگر جب یہ آنکڑا سامنے آیا تو اس پر گھوڑ کیا اگر نرسنگ پر کی جیستیتی ہے تو اندر جلوں کی تو عیشور جانے مطلب کرسی کے معاملے میں اتنا سمپن جلا ہے اس کے بعد ہمارے بچے اگر پچاس پچاس ہزار بچے باہر ہیں پلائن کر رہے ہیں پلائن کر گئے وہ آنکڑا آیا اس سے لگتا ہے اور اس کا پرینام بھی آیا آپ دیکھئے کہ نرسنگ پر سے آپ چار میں سے تین کانگریس جیت گئی اور اس بار پرینام آیا گا کہ چار کی چار کانگریس پائیٹی جیتے گی آپ سن رہے تھے کانگریس کے پرشت نیتا دیوین سنگ پٹیل جی کو دیوین بھئیہ کا کہنا ہے کہ اس بار جو پرینام ہیں دوہزار تیس میں کانگریس کے فیور میں آئیں گے اور اس میں خاص کر کے کسان دوہزار اٹھارہ کی طرح اپنی مکھے بھولیتا نبھائیں گے دیوین جی آپ نے وقت دیا آپ کا بہت بہت آبھار اور آج بیباغ بات میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے دخل نیوز وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیشن ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی